تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چورانوں اگر بھرانہ لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے حضراتِ گرامیہ یہ غزل کے پہلے شاعر کا استقبال کریں عام طور پر مشاعروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو کمزور شاعر ہوتا ہے اسے سب سے پہلے مائیک پر بھیجا جاتا ہے ایسا نہیں ہے مشاعرے کا کوئی شاعر ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ مشاعرے کا ناظم ناظم نہیں بلکہ جلیبی بنانے والا حلوائی ہے جو پہلی جلیبی بنا کے چمٹے سے پکڑ کے بھٹی میں ڈال دے گا مشاعرے کا ناظم کر کے ٹیم کے کپتان کی طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کھلالی کو بلہ لے کر میدان میں بھیجتا ہے جس پر اسے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے میں پھر زیادہ دور کے ایک آدمی کو بلا لیتا ہوں اور ویسے بھی مجھے فتیپور کے نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے تو آئیے محبت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے میں محبتوں کی نشانی تاج محل کے شہر آگرہ کے قریب میں ایک شہر ہے جسے یوں تو چمبل کا شہر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ چمبل میں ڈاکو رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چمبل میں وہ رہتے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں اسی علاقے سے یعنی کی دھولپر سے ایک مہمان شاعر کا میں یہاں انتخاب کر رہا ہوں شاعر وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اپنی دلوں کو نوٹتا ہے ان کی محبتوں کو اپنے ہاتھ میں وصول کرتا ہے محبتوں کو اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ مشاعرے کا ابتدائی حصہ بہت بہتی پروکار اور کامیاب ہو جاتا ہے نور دھولپری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ مشاعرے کا آغاز فرمائیں ایک ایسا شاعر جو مشاعرہ شروع کرنے کا اسپیس لسٹ ہے ایک ایسا شاعر جو مشاعرے کے ابتدائی حصے میں لوگوں کی نفسیات کو اچھے سے سمجھتا ہے اور اسے اپنی شاعری میں کس طرح سے ڈالتا ہے اس کا اندازہ آپ کو تب لگے گا جب آپ تعلیوں کی گونج میں استقبال کریں گے جناب نور دھولپری شکریہ ندیم بھائی بہت بہت شکریہ صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے نات پاک سے مشاعرے کا آغاز ہو گیا فتح پر کی سرزمی کے بازوک سامے حضرات یہاں سے ایک مطلع چند بند حاضر کرنا چاہتا ہوں آپ کا یہ خوبصورت مشاعرہ سماعت کریں آپ ایک ایک شخص کی تائید کی ضرورت ہے اور یہ سچے بند سچے گیت کا مکڑا اور چند بند ہندوستان ہمارا دیش ہمارا وطن اور یہ آپ کے صاحب نے گیت کا مطلب سنیں پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے اور فتح پر کے لوگوں یہ بند آپ سب کی ند آپ کی دعا کے ساتھ سنیے گا سنیے گا سنیے گا مسلمہ ہوں میرا قرآن کہتا ہے موسلمہ ہوں میرا قرآن کہتا ہے میرا قرآن کہتا ہے وطن پہ جان دینے کو میرا رحمان کہتا ہے چراغِ گل ستاں اپنے چراغِ گل ستاں اپنے لہو سے ہم جلا دیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے دوستو اس مشاعرے میں ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہیں یہ بند آپ سب کی نظر ہے آپ سب کی دعا کے ساتھ خاکسار نور دھولپوری راجستان سے آپ کے بیچ میں حاضر آپ کی صدمت کے لیے آپ کا یہ بند آپ کی نظر ہے سماتے ہیں ارشاد ارشاد میں خود پہ ناز کرتا ہوں میں خود پہ ناز کرتا ہوں میں بھارت کا سبائی ہوں میں خود پہ ناز کرتا ہوں میں بھارت کا سبائی ہوں مسلمہ ہوں میں بھارت کا مگر ہندو کا بھائی ہوں مسلمہ ہوں میں بھارت کا مگر ہندو کا بھائی ہوں مگر ہندو کا بھائی ہوں ہم اپنا دل جگر دیں گے ہم اپنا دل جگر دیں گے ہم اپنی جان لٹا دیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سل کٹا دیں گے اور اس گیت کا خاص بند آپ کی دعا کے ساتھ تالیاں بجا کر پوری طریقے سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے گا اپنے اس کامیاب مشارعہ کو کامیاب بنانا آپ کی ذمہ داری یہ بند نظر کرتا ہے خاک سار سما کر لیجئے زمین حلد پہ ہم نے زمین حلد پہ ہم نے خدا کی بلدگی کی ہے زمین حلد پہ ہم نے خدا کی بلدگی کی ہے خدا کی بلدگی کی ہے اس کی خاک میں مل کر فنائے زندگی کی ہے اس کی خاک میں مل کر فنائے زندگی کی ہے فنائے زندگی کی ہے وطن کا کرز ہے ہم پر وطن کا کرز ہے ہم پر لہو سے ہم چکا دیں گے بڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے اس گیت کا آخری بند ارشاد اور پوری طریقے سے آپ کی توجہ رہنی چاہیے سمات کریں ارشاد ارشاد تمنہ نور کے دل کی تمنہ نور کے دل کی یقین الرنگ لائے گی کیا کہنا کیا کہنا تمہ نور کے دل کی یقین الرنگ لائے گی یقین الرنگ لائے گی ہمارے دیش کے آگے یہ دنیا سر جھکائے گی ہمارے دیش کے آگے یہ دنیا سر جھکائے گی یہ دنیا سر جھکائے گی اگر ہم ایک ہو جائیں اگر ہم ایک ہو جائیں اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا دیں گے بڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے دوستو آج کے اس مشاعرے کا یہ حق تھا ناتے پاک سے شروع ہونا اور وطن پرستی سے اس کے بعد میں یہ کلام پیش اب آئیے گا ایک مطلع دو شیر اس غزل کے جس کے لئے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں آپ سب لوگ ایک ایک شخص کی توجہ اور ہم سب کی بات ہے اس غزل کے اندر بلکل کوئی تمہین کی ضرورت نہیں مطلع پیش کرتا ہوں دیکھا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے سنیے بھائی جی لگا کے سنیے دیکھا نہیں تھا فتیپور کے لوگو ایک ایک مصر آپ کے ذہن کچھ ہوئے گا اور آپ سے بات کرے گا سنیں دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلہ دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے شیر حاضر کرتا ہے بے ترتیب تبسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی شاہ کہنا بابا بے ترتیب تبسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی حسرت پوچھی بچوں کی حسرت پوچھی بچوں کی پاپا ہم نے جان لیا ہے پاپا ہم نے جان لیا ہے آپ کے بکھرے بالوں سے واہ 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 بھائی نور بھائی نور بھائی یار یہ شیر پھر پڑی ہے بابا بابا شکریہ شکریہ بے ترتیب تبسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی بے ترتیب تبسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی حسرت پوچھی بچوں کی حسرت بوچھی بچوں کی نور بھائی زندہ بعد پاپا ہم نے جان لیا ہے آپ کے بکھرے بالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے ملا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو ملا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے دوستو یہ شیر آرد حسرت دا کے بچے بولے سنیے گا دوستے حسرت دا کے بچے بولے ہم نہ ملے جائیں گے حسرت دا کے بچے بولے ہم نہ ملے جائیں گے ہم نہ ملے جائیں گے پاپا آنکھیں دکھ جائیں گی پاپا آنکھیں دکھ جائیں گی اپنی تے جو جالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میرا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلہ دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں یہ شیر آپ سب کا شیر آپ کی نظر ہے پیش کرتا ہوں سماعت کیجئے گا آپ کی دعا کے ساتھ فتح پربالو زوردار تالی بجا کے شیر کو سن لیجئے گا میں سب نظر کرتا ہوں آپ کی سماعت کریں میری قسمت جانے کب تک مجھ کو کھل کھلائے گی میری قسمت جانے کب تک مجھ کو کھل کھلائے گی مجھ کو کھل کھلائے گی مجھ کو کھل کھلائے گی پوچھ رہے ہیں میرے آنسوں پوچھ رہے ہیں میرے آنسوں میرے ہاتھ کے چھالوں سے میرے ہاتھ کے چھالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے یہ مختے کا شیر سماعت کر لیجئے گا آپ سب کی دعا کے ساتھ یہ مختے کا شیر سماعت کریں جی ارشاد بھائی عطا کریں ڈرتا نہیں میں نور موت سے بچوں سے ڈر جاتا ہوں ڈرتا نہیں میں نور موت سے بچوں سے ڈر جاتا ہوں بچوں سے ڈر جاتا ہوں ہوتا ہے جب میرا سامنا ہوتا ہے جب میرا سامنا کچھ ماسون سوالوں سے کچھ ماسون سوالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے